جمبو و کاسویر میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کافلے پر ادھمپور میں پانچ اگست دو ہزار پندرہ کو ہوئے حملے کے سمبند میں اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں پانچ اگست دو ہزار پندرہ کی صبح لگ بھگ سات بجے ادھمپور شہر سے اٹھارہ کلومیٹر دور جلہ ادھمپور تحشیل چینانی میں نرسو نالا کے سمیم جمبو سری نگر ہائیوے پر بارڈر سیکیورٹی فورس کے کافلے کے اوپر آتنک وادی حملہ ہوا اس گھٹنا میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے دو جوان 59 بٹالین کے کانسٹیبل راکی نمبر 120628139 نیواسی جلہ جمونہ نگر ہریانہ اور سیکنڈ بٹالین کے کانسٹیبل شبیندو رائے نمبر 994001199 نیواسی جلہ جلپائی گوڑی پشم بنگال شہید ہو گئے اور بی ایس ایس کے چودہ ان جوان گھائل ہو گئے اس حملے میں سنلپت دو آتنک وادیوں میں سے ایک کو مار گرائیا گیا جبکہ دوسرے کو افتانی نیواسیوں کی سہیتہ سے بعد میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ہم اس حملے یوم جمبو کاسمیر میں سانت پون ماحول کو سیما پار کے آتنک وادیوں دوارہ لگاتار اور استر کرنے کی کوششیوں کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں سنسط کی اور سے حملے میں سہید ہوئے بارڈر شکیورٹی فورس کے زوانوں کے پریواروں کے پرتیمیں ہردے سے سوک یوم اس مائنلس وائلنس میں گھائل جوانوں کے پرتیم گہری سنبیدنا وقت کرتا ہوں بارڈر شکیورٹی فورس جمبو کاسمیر پولیس اور سی آر پی ایس کے جوانوں نے چھتی کو کم کرنے اور حملے کو بفل کرنے میں عدم مساحت کا پریشے دیا ہے جوانوں کے اس کریجیس ایکشن کے لیے سہید ہوئے جوانوں کے پرجنوں کو یکس گریشیا کمپنسیشن یوم نوکری دینے کے اترک سرکار تدکال سبھی کو گیلنٹری پورسکار دینے کے لیے بھی بیشار کر رہی ہے ہم بیسیف روپ سے ان نحتے گرامینوں کے عدم شاہد کی پرسنسہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو جوکشن میں ڈال کر پوری طرح سے ہتھیاروں سے لیش آتنک وادیوں کو بنا اپنی سرکشا کی پرواہ کیے دھرد بوشا اور اس سمبند ہمیں ان گرامینوں کو اور اس سمبند ہمیں ان گرامینوں کو ان کے اس سہنسک کارے کو رکنائیز یوم پورسکر کرنے کے لیے راج سرکار سے بھی ہمانوروز کر رہے ہیں پونس انکلپ کے ساتھ اپنے دیشواسیوں اور سرکشا بلوں کی سیفٹی یوم شکیورٹی کے لیے آتنک واد سے سکتی کے ساتھ نپٹنے کے لیے پرتیود ہے موسیقی